نہ کیک نہ مٹھائی نہ ہی پڈنگ بنائیں گے بلکہ گرمیوں میں بننے والی بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں اتنی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے کہ موں میں جا کے گھل جاتی ہے ہنڈی تھنڈی یہ ریسپی کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو چلیے چلتے ہیں اس بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی کی طرف اس مزیدار سے ڈیزرٹ کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر گرم دودھ لے لیا ہے اس کے اندر میں ایٹ کر دیتی ہوں ون ٹی سپون کافی پاورڈر گرم دودھ میں کافی پاورڈر بہت جلدی سے مکس ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اس دودھ کو میں سائٹ پر رکھ دیتی ہوں اس کو ہم بعد میں استعمال کریں گے اب میں نے یہاں پر ایک کپ دہی لے لیا ہے اور یہ گھر کا جمع ہوا دہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ گارہ دہی ہے تو آپ نے بلکل اسی طرح سے گارہ دہی لینا ہے پانی والا دہی نہیں لینا ہے آپ اس ریسپی میں مارکٹ کا دہی بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر گھر کا جمع ہوا دہی لے لیا ہے دہی تھک ہوگا تو ہماری ریسپی بلکل پرفیکٹ بنے گی تو دیکھیں یہاں پر میں نے دہی کو ناپ لیا ہے ایک کپ کے قریب میں نے یہاں پر دہی لے لیا ہے تو اس دہی کو میں ایک بڑے باول کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں اور آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا دہی کھٹا نہ ہو پرانا نہ ہو تازہ دہی آپ نے اس کے اندر استعمال کرنا ہے تو اس دہی کو پہلے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ اس میں جتنی بھی گھٹلیاں ہوں وہ ختم ہو جائیں اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر کنڈینس ملک لے لیا ہے تو یہاں پر میں نے کنڈینس ملک کا چھوٹا والا ڈبا لیا ہے جو اسی روپے کا آتا ہے تو اس میں تھری ٹو فور ٹیبل سپون کنڈینس ملک ہوتا ہے تو یہ پورا ڈبا میں اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں اس کی جگہ آپ گھر کا بنا ہوا کنڈینس ملک بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں جو بنانا بہت آسان ہے دودھ کے اندر چینی کو اتنا پکا لیں کہ اس کی کنسسٹینسی اس طرح کنڈینس ملک کی طرح ہو جائے گھر کا بنایا ہوا کنڈینس ملک بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر مارکٹ کا کنڈینس ملک اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر جو کافی کا مکشر بنا کے تیار کیا تھا دودھ کے اندر کافی اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اور یہ مکشر بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے فرچ کے اندر رکھ دیا تھا تو آپ نے اس ریسپی میں تھنڈا کافی والا مکشر ہی اس کے اندر ایٹ کرنا ہے گرم مکشر نہیں ایٹ کرنا ہے تو دیکھئے اس طرح سے میں تھوڑی تھوڑی کافی اس کے اندر ایٹ کرتی جاؤں گی اور اس کو مکس کرتی جاؤں گی ایک ساتھ ہم ساری کافی ایٹ نہیں کریں گے ورنہ اس کی کنسسٹینسی بہت زیادہ پتلی ہو جائے گی تو بس اس طرح سے ہم نے دو سے تین کیبل سپون اس کے اندر کافی ایٹ کر دی ہے جس سے اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور دہی بہت زیادہ پتلہ بھی نہیں ہوا ہے تو اس طرح سے ہینڈ وسکر سے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں تاکہ دہی کے اندر جتنی بھی گٹلیاں ہوں وہ ختم ہو جائیں ہم نے اس کے اندر کننینس ملک تو ایٹ کیا تھا لیکن کننینس ملک کی وجہ سے یہ بہت زیادہ میٹھا نہیں ہوا ہے تو میں نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون پسی ہوئی چینی ایٹ کر دی ہے پسی ہوئی چینی ایٹ کر کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کی مٹھاز بالکل پرفیکٹ ہو چکی ہے تو اس طرح سے دیکھئے وسکر سے بھی میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں تاکہ چینی اس کے در اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے اب میں نے یہاں پر کافی کپ لے لیے ہیں اور اس کو میں نے آئل سے اچھی طرح سے گریز کر لیا ہے تاکہ جب ہم اپنی ریسپی بنائیں تو وہ آسانی سے ڈی مولڈ ہو جائے تو برش کی مدد سے تینوں کافی کپ کو میں نے اس طرح سے آئل سے گریز کر لیا ہے آئل سے گریز کرنے کے بعد اب جو ہم نے دہی کا مکشر بنا کر تیار کیا ہے وہ ہم ان کپوں کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں تو اس سارے مکشر کو برابر برابر حصوں میں میں نے اس طرح سے تینوں کپوں میں ایٹ کر دیا ہے اچھی طرح سے باؤل کو ساف کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا مکشر زائع نہ ہو اب میں اس کے اوپر لگا دیتی ہوں فوائل پیپر تو فوائل پیپر سے اچھی طرح سے میں اس کو کور کر دوں گی بلکل اچھی طرح سے سیل پیک کر دوں گی اگر آپ کے پاس فوائل پیپر نہ ہو تو اس کی جگہ آپ اسی سائز کا کوئی کور لے سکتے ہیں اس سے آپ اس کو اچھی طرح سے پیک کر کے اس کو ڈھک کر اس کو آپ سٹیم کر لیں تو اس کو سٹیم کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک کڑاہی لے لی تھی کڑاہی کے اندر ہم نے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا تھا پانی کو آپ دیکھ سکتے ہیں اوبال آ چکا ہے پانی میں ببلز آ چکے ہیں اور ایک سٹینڈ کو میں نے اس طرح سے الٹا کر کے رکھ دیا ہے اور ان کپوں کو اس طرح سے ہم اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور ان کپوں کو میڈیم فلیم پر ڈھک کر میں پندرہ سے بیس منٹ تک چھوڑ دیتی ہوں پندرہ سے بیس منٹ میں یہ پرفیکٹ ہمارا ڈیزرٹ بن جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیم فلیم پر میں نے اس کو پکایا ہے تو یہاں پر دیکھئے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں فوائل پیپر ہٹا کر ہم اس کو ایک بار چیک کر لیتے ہیں کوئی اسٹک توٹک یا کوئی نائف ڈال کر آپ اس کے اندر اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں تو دیکھئے ہماری جو اسٹک ہے وہ بلکل کلین نکلی ہے ہم اس کو ایک بار اور چیک کر لیتے ہیں تو میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے اور چھوڑ دیا تھا تقریباً میں نے اس کو پچیس منٹ میڈیم فلیم پر پکایا ہے تو نائف دیکھئے بلکل کلین نکلی ہے تو یہاں پر ہمارا پرفیکٹ ڈیزرٹ بن کر تیار ہو گیا ہے جو بنانا بہت زیادہ آسان ہے اس طرح سے چیک کرنے کے بعد میں نے اس کو آٹھ گھنٹے کے لیے فریچ کے اندر رکھ دیا تھا اچھی طرح سے تھنڈا کر لیا تھا آپ نے اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کرنے کے بعد ہی ڈی مولڈ کرنا ہے نہیں تو یہ بہت جلدی ٹوٹ جائے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہے موں میں گھل جانے والی ریسپی بن کر تیار ہوئی ہے تو دیکھئے کتنی زبردست اور کتنی مزیدار سوفٹ موں میں گھل جانے والی ہماری ریسپی بن کر تیار ہو چکی ہے اس کو میں اس طرح سے ڈیش آؤٹ کر لیتی ہوں اس کے اوپر میں لگا دیتی ہوں تھوڑے سے پستے یا جس طرح بھی آپ اس کو گانش کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو کافی فلیور کی میں نے یہاں پر دہی بنا کر تیار کی ہے جو بہت زیادہ مزیدار بنی ہے تو ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور بیل آئیکون کے نوٹفیکشن کو آپ نے ضرور آن کرنا ہے کیونکہ ڈیلی میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسپیز لے کر آتی ہوں تو ان ساری ریسپیز کا نوٹفیکشن آپ کو فوراں مل سکے گا اور آپ میری ساری ویڈیوز ووچ کر سکیں گے تو آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ